مولا علی مولا علی مولا علی وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى عَعْدَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالى فی کتابه المبین وَهُوَا أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرَ انتہائی مخترم اور معزز ناظرین اکرام آپ بہتر جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک بحمد اللہ اپنی منزلوں کو تے کرتے ہوئے جاری اور ساری ہے انتہائی بابرکت اور سعادتوں والا مہینہ کہ جو واقعاً اللہ کے تحفے کے طور پر ہمارے لئے اللہ کی جانب سے بھیجا جاتا ہے یہ امینہ ہے جس کے دن عام دنوں سے بہتر ہیں جس کی راتیں عام راتوں سے بہتر ہیں انسان سانس لے تو عبادت کا سواب ملتا ہے بستر پر سو جائے تو نام عمال میں حسنات لکھے جاتے ہیں اب کس نے ماہ رمضان کی برکتوں اور سعادتوں سے کتنا فائدہ اٹھایا اور کتنا اس کی معنویت کو در کیا ظاہر سے بات ہے کہ یہ ہر انسان اپنے بارے میں بہتر سمجھ سکتا ہے کوئی کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا لیکن میرے عزیزوں اسی ماہ مبارک میں یوں تو ہر دن عام دنوں سے بہتر ہیں ہر رات عام راتوں سے بہتر ہے لیکن اسی ماہ مبارک میں شب قدر بھی ہے اور یہ وہ شب ہے کہ جس کے لئے خود قرآن حکیم کہہ رہا ہے اللہ کا ارشاد ہے قرآن حکیم میں کہ ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا لیکن اب اس کی بات کی جو آیت ہے یقیناً قابل غور ہے ارشاد ہو رہا ہے وَمَا عَضَرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرَ تم نہیں سمجھ سکتے کہ شب قدر کیا ہے اللہ اکبر آپ غور فرمائیں کہ جب خود پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ تم نہیں سمجھ سکتے وَمَا عَضَرَاكَ تم نہیں سمجھ سکتے کہ شب قدر کیا ہے تو اس کا سیدھا سے مطلب یہ ہے کہ فضیلت شب قدر کی حقیقت کو در کرنا قوتِ عقلِ بشر سے معورہ ہے یعنی انسان کی عقل میں وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکے کہ یہ رات کتنی برکتوں والی رات ہے کتنی عظمتوں والی رات ہے اور کتنی اہمیت ہے اس رات کی اور پھر یہ رات ہے کیا لیلت القدر خیر من الف شہر یعنی یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے آپ غور فرمائیں کہ کتنی عظمت ہے شب قدر کی یعنی ایک سال میں صرف بارہ مہینے ہوتے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے اگر آپ کل کو لیٹ کریں اور اس کو شمار کریں تو واقعاً آپ کو اندازہ ہوگا کہ شب قدر کی اہمیت کیا ہے واقعاً ہم سمجھ نہیں سکتے اب یقین جانے کہ اتنی اہمیتواری رات اس کے بارے میں خدا حدیث میں ہے ایمہ معصومین کے اقوال ہیں کہ پورے سال کے انسان کے مقدرات اسی شب میں تیع کیے جاتے ہیں انسان جتنا چاہے اپنے رحیم اور کریم مالک سے اپنے لئے خیر طلب کر لے دعائیں کر لے استخبار کر لے گناہوں کی مغفرت طلب کر لے جیسا کہ خود اس پورے ماہ مبارک کے لیے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جو ماہ مبارک کے رمضان میں بھی اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ سے نہ کرا سکے ہاں یہ کہ وہ روز عرفہ میدان عرفات میں آئے اور وہاں آکے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے تو عزیزوں تو جب پورے مہینے کی عظمت ہے تو پھر اس میں شب قدر کتنی اہم ہے یہ انسان خود فیصلہ کر سکتا ہے اور آپ یقین جانیں اگر اتنی بابرکت اور مبارک رات میں بھی کوئی غافل ہو جائے تھوڑی سی میٹھی نین کے لیے وہ اس کی عظمتوں کو بھلا دے اور لاپروائی کا شکار ہو جائے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ شخص بدقسمت ہے یا یہ کہ وہ بدوقت ہے کہ جو اللہ کے اس عظیم تحفے کا فائدہ نہیں اٹھا پا رہا ہے اب جا تک یہ سوال ہے کہ شب قدر کونسی رات ہے دیکھیں تین راتیں ہیں شب انیس شب اکیس اور پھر شب تئیس ان تینوں راتوں کے بارے میں جو ہمارے معصومین کے اقوال ہیں احادیث ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہمارے علماء کے فرمودات ہیں ظاہر سے بات ہے اس میں بالکل تینی کیا جا سکتا کہ ان تینوں راتوں میں کونسی رات شب قدر خود معصومین نے نہیں تیہ کیا ہے اکثر آپ متعلق کریں اور کتب میں دیکھیں تو یہ ملتا ہے کہ معصومین سے احمد کرام سے سوال کیا گیا کہ مولا آپ بتائیں کہ شب قدر کونسی رات ہے تو امام نے فرمایا کہ نہیں تینی کیا جا سکتا بلکہ ان تینوں راتوں میں انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے مغفرت طلب کرے دعائیں کرے عبادت کرے تو ان تینوں راتوں میں ہاں یہ الگ بات ہے کہ انیسویں کی بہت فضیلت ہے پھر اکیسویں شب کی کچھ اس سے زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے اور پھر تیسویں شب کی بہت زیادہ فضائل تیسویں شب کے بیان ہوئے ہیں تو عزیزوں ان تینوں شبوں میں کئی ایسا نہ ہو کہ ہم غافل ہو جائیں اور ان شبوں کی برکتوں اور سعادتوں سے ہم محروم رہ جائیں تھوڑے سے حرام کے خاطر دھیان رکھیں آپ اگر سیرت پڑھیں معصومین کی تو ملتا ہے کہ اے میں معصومین اور بالخصوص ہماری جانے قربان ہو جائیں شہزادی کونین حضرت فاطم الزہرہ سلام اللہ علیہ پر ان کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ خاص احتمام کرتی تھی شب قدر میں عبادت کے لیے اور اپنے گھر کے افراد کو تاقید کرتی تھی کہ دیکھو خبردار کوئی شب قدر میں سونے نہ پائے یہاں تک کی یہ بھی ملتا ہے کہ آپ دن میں اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کو جو بھی افراد ان کے گھر میں تھے چاہے وہ کنیز ہوں یا خود شہزادی کے بچے ہوں ان سے کہتی تھی کہ دن میں سو جاؤ لیکن کوئی بھی اس رات میں سونے نہ پائے تاکہ ایک لمحہ بھی ایسا نہ گزرے کہ جو ہمارے لئے ضائع ہو جائے اور ہم اللہ کی اس برکت سے فیضیاب نہ ہو سکیں تو اگر واقعا ہم اہلِ بیت کے سچے چاہنے والے ہیں تو میں ان کی سیرس سے ان کے فرموداز سے ان کے اقوال سے درس لینا چاہیے اب عزیزوں ظاہر سے بات ہے اس مختصر سے کلپ میں وہ تفصیل نہیں بیان کی جا سکتی کہ کون کون سے عمال ہیں اس کے لئے آپ کو کتب کا مطالعہ کرنا پڑے گا علماء سے پوچھنا پڑے گا مختلف دعائیں مختلف سورے مختلف طرح کی نمازیں اور دوسرے عمال وارد ہوئے ہیں خلاصہ صرف اتنا ہے کہ عمال تو اتنے ہیں کہ باتین رات تمام ہو جائے اور آپ جتنے کتابوں میں ملتے ہیں وہ سارے عمال آپ نہیں کر سکتے ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ ان میں سے چاہے جو منتخب کر لیں مثلا سورے پڑنا آئے مثلا دعائیں پڑنا آئے مثلا نمازیں پڑنا آئے یہ دیگر چیزیں آپ منتخب کریں لیکن جو بھی ہو وہ عبادت کے حوالے سے ہو ایسا نہ ہو کہ یہ رات یا تو نین کی نظر ہو جائے یا بعض لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ جگتے بھی ہیں جگنا سوچتے ہیں کہ جگنا مقصد ہے لیکن اس کے بعد بلا وجہ کی باتیں خرافات میں مزیحسی مزاق اور دیگر اس طرح کی چیزیں کہ جو واقعا جن کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس میں برباد کر دیتے ہیں اور وہ اس طرح سے ان شبوں کا فائدہ نہیں اٹھا پاتے کہ جو واقعا اٹھانا چاہئے لہٰذا شب آنے والی ہیں ہم سب تیار ہو جائیں اور دیکھیں انہی شبوں کے درمیان وہ تین قیامت کی راتیں اور ہیں یعنی شب بیسویں رمضان اور شب کئیسویں رمضان جہاں شبہ قدری کی فضیلتیں ہیں وہی یہ راتیں ہمارے لئے غم و اندو کے لحاظ سے قیامت کی راتیں ہیں کہ جس میں ہمارا پہلا امام زخمی ہوا اور اس کے بعد زخم کی تکلیفوں کو جھیلتے ہوئے کیس رمضان کو ہمارے مولا کی شہدت ہو گئی یقیناً جہاں ان شبوں میں ہمیں عبادتیں کرنا ہے اللہ سے راز و نیاز کرنا ہے وہیں ان غم کے دنوں میں ہمیں جی بھر کے اپنے مولا کا غم بھی بنانا ہے ازاداری بھی کرنا ہے گریہ بھی کرنا ہے معصومین کو مولا علی کی شہادت پر پرسا بھی دینا ہے آئیے ہم سب مل کے پروردرار سے دعا کریں میرے مالک اس مقدس مہینے کا واسطہ ان بابرکت ایام کا واسطہ ان مقدس شبوں کا واسطہ ہم سب کو شبہ قدر کی عظمتوں برکتوں اور سعادتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما وآخر الدعوان عن الحمدللہ رب العالمین